بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں شروع ہی سے جب سے میں شعور میں آیا ہوں اور میرا تاریخی نکتے نگاہ ارض میرا مطالعہ رہا ہے میرا احساس یہ ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور موجزہ ہے تاریخ میں ایسے انقلابات آئے ہیں کہ جن کو کئی نہ کئی جو ہے وہ لاجک سے منطق سے ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن پاکستان کا موجزہ ایسا تھا کہ ہر سو اندر اور باہر خود برے سگیر کے اندر بھی برے سگیر کے باہر بھی ایسے نظریے کے لوگ تھے کہ جو اسلامی نظر احیات کو کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے حالات کو اس نہج پر ڈالا کہ بالاخر دو بڑی الادی قوتیں جن کا دین جن کا سیکلی رضا پر یقین تھا ان کے نمائندوں نے اس دستاویس پر دستاویس پر دستاویس کی ہے کہ دو دستاویس پاکستان بننے کی دستاویس تھی پاکستان کے وجود میں آنے کی دستاویس یعنی انہوں نے اس بات کی تصدیش کی کہ ہاں اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک سلطنت وجود میں آ سکتی ہے اور اس پر انہوں نے دستخط کر کے قانونی مور جو ہے سبت کی اس پر اور یہ وہ دو بڑی قوتیں تھی برطانیہ اور انڈیا اور انہوں نے جو اس بات کو تسلیم کیا تو قائد عظم کی بڑی کامیابی اور ہمارے رہنماؤں کی بڑی کامیابی یہی سمجھی جاتی تھی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سے پاکستان کو انہوں نے منوا کر ایک آزاد مملکت بنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا ایک نعمت عزمہ ہے کہ پراشوب دور میں مسلمانوں کی ایک ایسی مملکت وجود میں آئی اور اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر اسلام کی بنیاد پر کوئی مصیبت آئی یا ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی تو سب سے زیادہ طاقتور آواز پاکستانی عوام کی اٹھی پاکستان کے دل دھڑکتے تھے ان کے ساتھ چاہے وہ الجزائر کا معاملہ ہو چونس کا معاملہ ہو چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو پلسطین کا معاملہ ہو ایریٹیریا کا معاملہ ہو سب میں آپ دیکھئے کہ پاکستان بکیا دنیا اسلام کے مقابلے میں پیش پیش رہا ہے تو یہ ہم پر بڑا احسان اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی امت کی امامت کا شرف دیا ہے اور عملن مل رہا ہے اور جو ملک بھی اس اعتبار سے مشکل میں آتا ہے کہ اس کو مسلمان ہونے کے ناتے رکاوٹے ڈالی جاری ہیں اس کی ترقی کو روکا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کی عوام پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی افواج کی طرف دیکھتے ہیں یہ اب بھی اللہ کا کرم ہے ہرچن کے پاکستان کو ستم شواری کا شکار خود ہمارے اپنے لوگوں نے بھی رکھا دوسروں نے بھی رکھا اور جس کے وجہ سے پاکستان دولت بھی ہوا لیکن اب بھی جو ہے پاکستان کھٹکتا ہے اسی وجہ سے کہ یہ ننہ ساتارہ ہے کسی وقت جو ہے یہ مہے کامل بن کر جو ہے دنیا پر چان آ جائے تو اس کے چاروں طرف جو ہے رکاوٹے ہی رکاوٹے ہیں چاہے وہ نظریاتی رکاوٹے ہوں جگرافیا ہی رکاوٹے ہوں معاشی رکاوٹے ہوں معاشرتی رکاوٹے ہوں تو اب ان سب کا خیال کرتے ہوئے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے ہمارا رول یہ ہے کہ اتنی ہم پر ذمہ داری پڑی تھی احسان ہم پر ہوا تھا لیکن ہم نے اس کو ایک موجزے اور ایک احسان کی طور پر نہیں لیا اور پاکستان کی آبیاری بھی ویسی نہیں کی جیسے اداروں کو اخلاق اور نظریات کی بنیاد پر استوار کرنا تھا وہ نہیں کیا ہم اپنی اس غفلت پر اور جب ہم نے نہیں کیا تو ان کے منفی اثرات یہ آئے کہ قوم دگرگوں ہو گئی قوم کے تقاضے اور قوم کی امیدیں بدل گئی ان کی ترجیہات بدل گئی ان کی ترجیہ پاکستان پر نصار ہونے کی بجائے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد پر ہو گئی تاثبات کا شکار ہو گئے لسانی تاثبات علاقائی تاثبات گروہی فرقے والے تاثبات سب کا شکار ہو گئی یہ ساری چیزوں کو دور کرنے میں ہماری سیویل سوسائٹی ہمارے علماء ہمارے رہنماء ہمارے تعلیمی ماہرین ہمارے انصاف اور عدالت کے ذمہ داران ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب ایک ایک پاکستانی جو ہے اس کے لئے جواب دے میری صرف دعا یہ ہے اور یہی التجا ہے اور یہی پیغام ہے کہ اللہ ہر پاکستانی کو آج کے دن اس بات کا احساس دلا کہ وہ دل کی غیرائیوں سے نادم ہو کہ اس نے پاکستان کے ساتھ ذہتی کی اپنا فرض نہیں ادا کیا اور اللہ تعالی ہمیں اپنے اس ندامت کو اس کامل درجے کی بنا کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو اور آپ ہمیں ہدایت اور نصر سے نواز کر جو ہے ہماری توبہ کے ذریعے کامیابی طرف لے جا اور پاکستان کی آپ نے اگر ہماری ندامت کو قبول کیا اور ہم نے اگر دل سے ندامت کی تو بقول اقبال کے موتی شمج کے شانِ کریمے نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارکے ان پال کے تو اللہ کو ندامت کے کترے بہت پسند ہے ہم لوگ توبہ کریں کہ ہم نے واقعی پاکستان کے ساتھ زیادتی کی تھوڑا سا سوچیں آج دوسرے مصیبت میں آ رہے ہیں کل آپ بھی آئیں گے آج بہت سے تاجیر سوچ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بہا ہو ہے اس میں ہم جب اس گنگا میں نہ لیں لیکن وہ سوچیں کہ آج جو ہے وہ نائیں گے لیکن کل جو ہے ان کو نہ لائے جائے گا تو ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہم ندامت کریں ہم نے ذاتی کی ہے توبہ کریں اور پاکستان کے لیے سوچیں کہ ہم پاکستان کے خدمت انفرادی طور پر کیسے کر سکتے ہیں اجتماعی طور پر جن جن اداروں میں جا جا ہم ہیں جن جن فیملیوں میں ہیں وہاں ہم پاکستانیت کو کیسے اُبھار سکتے ہیں اور پاکستان اور اس کے نظریے پر کوئی بات سننے کا کا حوصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پاکستان کے نظریے کے خلاف بات کر سکے ہماری کیفیت یہ ہو ہماری ندامت کے قبولیت کا وہ درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ سچی ندامت نصیب کرے اور اس بات کا عظم کرنے کی توفیق دے کہ ہم ندامت کے ذریعے اپنے حالات اور معاملات کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے عادات کو صداریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کی ایک مثالی مملکت جو امت کی شرف امامت نصیب کرسکے وہ اس پر انشاءاللہ لے جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نوازنے میں دیر نہیں کرتا ہے اللہ کیاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے اللہ اپن فیقون کا مالک ہے واللہ یفعل ما یورید ہے مسبب الاسباب ہے واللہ خیر الماکرین ہے انشاءاللہ اللہ جو ہے غیب سے تدبیر کرے گا اللہ ہماری دعاوں کو ہمارے احساس کو قبول کرے اور پاکستان کے اور عالم اسلام کے خیر پر منتج کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کرے واہم ایک دوسرے کی ہمدردی غمگساری نصیب کرے اداوتوں اور نفرتوں کے ماحول کو اللہ تعالیٰ دور کرے آمین شکریہ و السلام موسیقی